بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ جو انتہائی تیز رفتار اور بہت ہی اچھے تیر انداز ہوا کرتے تھے آپ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں آپ اس قدر تیز رفتار تھے کہ دوڑ میں گوڑے سے بھی آگے نکل جایا کرتے تھے اور نشانہ باز ایسے تھے کہ آپ کا چلایا ہوا تیر ہمیشہ بدن کے وسط میں پیوسط ہوا کرتا تھا دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جی تو دوستو مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب مدینہ شریف کی طرف جائیں تو تھوڑے فاصلے پر وادی فاطمہ ہے اس جگہ کو زمانہ قدیم میں مرز زہران کہا جاتا تھا اس جگہ کے قرب و جوار میں بنو اسلم کا قبیلہ آباد تھا جو بنو کم آ کی ایک شاخ ہے اس قبیلہ کے ایک نوجوان سلمہ بن عمر بن اکوہ غزوہ خندق کے کچھ عرصہ بعد مسلمان ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ گئے بادیہ کے رہنے والے سلمہ بہت لمبے قد کے اور تنو مند نوجوان تھے ان کے ہاتھ لمبے لمبے تھے قدرت نے ان کو بے پناہ طاقت اور قوت بخشی سی یہ اتنا تیز دوڑتے تھے کہ حافظ ابن حجر کے مطابق گھوڑے سے بھی آگے نکل جایا کرتے تھے تیر اندازی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مشہور صحابی ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے پاس کام کرنے لگے ان کے گھوڑے کی دے اخبال کرتے پانی پلاتے اور چارے کا احتمام کرتے سلحہ دیبیہ چھے ہجری میں ہوئی اللہ کے رسول چودہ سو صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے آپ مدینہ طیبہ سے نکلے تو ذو الخلافہ کے مقام پر عمرہ کا احرام باندھا آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان میں سیدنا سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بھی شامل تھے اس جنگ میں یہ سیدنا طلح بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے لیے کام کرتے تھے اور ان کے گھوڑے کی دیکھ بال بھی کرتے تھے جب مکہ کے قریب ہدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے وہاں قیام فرمایا آج کل یہ مقام جدہ سے مکہ جاتے ہوئے قدیم روڈ پر علشمیسی کے نام سے مشہور ہے قریش نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا قریش کی طرف سے سفیر آتے رہے اللہ کے رسول نے بھی اپنے داماد سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیغام دے کر مکہ بیجا ان کے رشتدار مکہ مکرمہ میں کافی تعداد میں موجود تھے ان کو واپسی میں قدر تاخیر ہوئی تو افوا پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے اللہ کے رسول نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ اکرام سے بیعت لی یہ بیعت اس بات پر تھی کہ ہم میدان جنگ چھوڑ کر نہیں باگیں گے ایک جماعت نے موت پر بیعت کی یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ چھوڑ کر نہیں باگیں گے سب سے پہلے جن صحابی رسول کو بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا ان کا نام ابو سنان اسدی تھا بیعت شروع ہوئی تو صحابہ اکرام ٹوٹ پڑے سیدنا سلمہ بن اقوى رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شروع میں ہی بیعت کرنے والوں میں شامل تھے صحابہ اکرام بیعت کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے آواز دی سلمہ بن اقوى وہ قریب ہی کھڑے تھے عرض کی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا کیا تم بیعت نہیں کروگے سیدنا سلمہ نے عرض کی اللہ کے رسول میں آپ کی بیعت کر چکا ہوں آپ نے اشارہ کیا تو سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ پھر بیعت کی صحابہ اکرام بیعت کر رہے تھے اب تھوڑے سے باقی رہ گئے تھے اللہ کے رسول نے پھر ارشاد فرمایا سلمہ کیا تم بیعت نہیں کرو گے عرص کی اللہ کے رسول میں دو مرتبہ بیعت کر چکا ہوں یہ محبت اور پیار کا ایک انداز تھا آپ نے اشارہ کیا کہ دوبارہ بیعت کر لو سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ بیعت کی شروع میں درمیان میں اور آخیر میں تین مرتبہ بیعت کی سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں حصہ لیا دوستو بنو غطفان اور بنو فزارہ مدینہ کی ریاست کے شدید دشمن تھے یہ لوگ بڑے طاقتور اور آداد و شمار کے اعتبار سے بھی خاصی تعداد میں تھے مدینہ کے خلاف ہر وقت چھرارتیں اور سازشیں کیا کرتے تھے اللہ کے رسول نے خیبر کی طرف ذیکرد نامی چشمہ پر اپنے اونٹوں کی چراہگاہ بنا کر رکھی تھی وہاں پر اللہ کے رسول کا چراواہہ اپنی عورت کے ساتھ مقیم تھا بنو فزارہ کے کچھ لوگ اللہ کے رسول کے اونٹوں کو چراہ کر لے گئے انہوں نے چراواہے کو شہید کیا اور عورت کو گرفتار کر کے ہمراہ لے گئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک گلام رباہ بھی اللہ کے رسول کی اونٹنیوں کی رخوالی کے لئے موجود تھے جب عبد الرحمن فزاری جو کہ بنو فزارہ کا سردار تھا اونٹ لے کر باغا تو سیدنا سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہو گیا انہوں نے رباہ کو ابو طلح کا گوڑا دیتے ہوئے کہا کہ جلدی سے مدینہ جاؤ اور اللہ کے رسول کو ساری صورتحال سے متعلق کرو رباہ اللہ کے رسول کو اطلاع دینے کے لئے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور خود سیدنا سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدل ہی ان لٹیروں کے پیچھے باغ پڑے حضرت سیدنا سلمہ بن اکوہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے پکارا یا سباہو یا سباہو ہائے صبح کا حملہ آپ کی عواز انتہائی بلند تھی آپ کی یہ شان کہ آپ پیدل دشمن کے پیچھے چل پڑے سیدنا سلمہ بڑے زبردست تیر انداز تھے انہوں نے ترکش سنبھالا اور دوڑتے ہوئے دشمن کے قریب پہنچ گئے دشمن گھوڑوں پر تھے جبکہ آپ دوڑ رہے تھے جب وہ نشانے پر آ گئے تو آپ نے تیر برسانہ شروع کر دیئے تیر اپنے نشانے پر لگ رہے تھے بلند آواز سے آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے میں اکوہ کا بیٹا ہوں آج معلوم ہو جائے گا کون اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرتا ہے اب ذرا گور کیجئے پہاڑی علاقہ جہاں کہیں کہیں چھوٹے درخت بھی تھے سیدنا سلمہ دشمن کو نقصان پہنچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے آپ اکیلے تھے اور آپ پیدل بھی تھے جبکہ دشمن گھوڑوں پر تھے اور ان کی تعداد لگ بک چالیس کے قریب تھی سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی تیز رفتاری سے دھوڑتے ہوئے دشمن کے قریب پہنچ جاتے اور ان کو تیروں سے زخمی کر دیتے اگر کوئی دشمن مر کر حملہ کرنے کی کوشش کرتا تو آپ کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپ جاتے اور تیر مار کر اسے زخمی کر دیتے اس دوران دشمن پہاڑ کے تنگ رستے میں داخل ہوئے تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑ گئے اور پتھروں سے ان کو مارنا شروع کر دیا دشمن سخت پریشان ہوئے وہ بتدریج آقا کریم کی اونٹنیوں کو چھوڑتے جاتے اور باگتے جاتے حتیٰ کہ اللہ کے رسول کی تمام اونٹنیاں سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑوا لی مگر پھر بھی آپ نے ان کا پیچھ آنا چھوڑا دشمن اپنے بھوج کو کم کرنے کے لیے اپنے تیر اور چادریں پھینکتے ہوئے باگ رہے تھے وہ جو بھی چیز پھینکتے سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتے تا کہ جب اللہ کے رسول آئیں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے اس طرح دشمن نے تیس تیر اور اتنی ہی چادریں پھینکیں تھیں دشمن سخت تھک گیا تھا اس لیے ایک گاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگا ادھر یہ کھانا کھانے بیٹھے ادھر سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ بیٹھے دشمن نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک آدمی ہے تو انہوں نے چار آدمی پہاڑ پر چڑھ کر ان کی طرف بیجے جب وہ اتنے قریب آگے کہ وہ ان کی بات سن سکیں تو حضرت سلمہ نے بلند آواز سے کہا کیا تم مجھے پہچانتے ہو وہ لوگ کہنے لگے نہیں تو سیدنا سلمہ کہنے لگے میں سلمہ بن اکوہ ہوں اور پھر انہوں نے فرمایا میں اتنا تیز دوڑتا ہوں کہ اگر کوئی میرے پیچھے دوڑے گا تو وہ مجھے ہرگز پا نہیں سکے گا اور اگر تم لوگ دوڑو گے تو میرے لیے قطعن مشکل نہیں کہ میں تمہیں پالوں سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں اتنا وزن اور سچائی تھی کہ دشمن کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے لہٰذا وہ ڈر کر واپس چلے گئے دوستو حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اکیلے سارا دن پورے لشکر کو مصروف رکھا نہ صرف ان سے اپنا مال واپس لیا بلکہ ان کی چیزیں بھی لے لیں اور دشمن کو اس قدر پریشان کیا کہ وہ یہی سمجھتے رہے کہ شاید ان کا پیچھا پورا لشکر کر رہا ہے صبحوں سے لے کر شام تک آپ پیدل دشمن کا پیچھا کرتے رہے اور ان کو پانی تک نہ پینے دیا اور جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو حضرت سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلمہ اگر آپ مجھے سو سوار دیں تو میں ان تمام کی گردنیں آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں تو آپ نے فرمایا کہ جب دشمن پر قابو پالو تو پھر ان کے ساتھ نرمی والا برطاو کرو سیدنا سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی لمبی عمر پائی سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ مدینہ چھوڑ کر ربزہ بے موقیم ہو گئے ربزہ مدینہ سے ریاض جانے والی پرانی سڑک کے کنارے واقعہ ہے یہ مقام ہناکیہ سے زیادہ دور نہیں انہوں نے وہاں کی ایک خاتون سے شادی کی اور ان سے ان کی اولاد بھی ہوئی چوہتر ہجری میں واپس مدینہ تشریف لے اور چند دن بعد وفاق پالی اللہ کریم آپ پر کرو رحمتوں اور برکتوں کا نظر فرمائے